بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل دا سولو شیف تو آج جو ریسیبی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے لاوہ کیک بہت ہی مزیدار سا اور آسان سے بننے والا تو چلے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بناتے ہیں لاوہ کیک بنانے سے پہلے جس چیز میں آپ نے اس کو بیک کرنا ہے پہلے وہ لینی ہے اور پھر آپ نے اس میں مکھن لگا دینا ہے ایسے ہی دوسرے پہ بھی لگا دیں گے اور اب ہم اسے فریزر میں رکھ دیں گے جتک کہ یہ جم نہ جائے بہت کک بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے ہاف کا پانی یہ پانی تھنڈا ہے روم ٹمپریچر پانی آپ نے نہیں لینا اور پھر اب ہم اس میں ڈالیں گے 3 ٹی بل سپون آئل اور پھر اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون لیمن اور پھر 1 ٹی بل سپون وانیلا ایسنس 3 ٹی بل سپون اور پھر اب ہم اس میں ڈالیں گے اور ان تمام پھرسن کو اچھے سے مکس کر دیں گے کہ پانی میں جو شکر وہ اچھے سے گھول جائے شکر اچھے سے پانی میں گھول چکی ہے تو اب ہم اپنے ڈرائی انگریڈر تیار کر لیں گے پہلے ایک چھوٹکی نمک لیں گے اس کے اندر 2 ٹی بل سپون کوکو پاورٹر ڈالیں گے اور پھر 1 ٹی بل سپون بیکنگ سوڈا ڈالیں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تمام ڈرائی انگریڈرینٹس اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس شکنجی کے اندر ڈرائی انگریڈرینٹس کو ایڈ کر دیں گے اور آپ نے اس کو 3 پارٹس میں اس میں ڈالنا ہے فرسٹ کورٹر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گی دونوں چیزیں دین آپ نے اس میں سیکنڈ کورٹر ڈالنا ہے پہلا مکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں سیکنڈ کورٹر ڈال رہے ہیں اور اس کو ڈالنے کے بعد پھر آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے جب یہ مکس ہو جائیں گی پھر جتنا بھی میدہ بچاؤگا آپ نے اس میں سارا ڈال دینا ہے ہم انگریڈینٹس اچھے سے مکس ہو چکے ہیں یہ دیکھئے تو اب ہم اسے بیک کر لیں گے مکھن جم چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر میڈہ ڈال دیں گے اور اس کو آپ نے چاروں طرف اچھے سے پھیلا دینا ہے ایسے ہی دوسرے میں بھی ڈال دیں گے اب ہم اس کے اندر میڈہ کو ڈال دیں گے اب چوکلیٹ یا چوکلیٹی جو بھی آپ کو پسند ہو اس کے اندر ڈال دیں گے اور اب دوبارہ سے اس کے اوپر مکسچر ڈال دیں گے اور دوسرا بھی ایسے ہی تیار کر لیں گے اب ہم اسے 200 سینٹی گریٹ پر 10 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے 10 منٹ کے بعد ہمارے کیک جو ہیں وہ بیک ہو چکے ہیں تو پانچ منٹ کے لیے اب ہم انہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اس کے اوپر پاورڈر شگر ڈال دیں گے اور اب چوکلیٹ سے اس پہ تھوڑا سا ڈیزائن بنا دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاوہ کیک کتنا مزے دار اور شاندار بنا ہے تو اگر آپ کو آج کی لاوہ کیک کی ریسٹ بھی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا موسیقی